وہ کونسی باتیں ہیں جس کو پتا کہہ بیٹھا ان دونوں گواہوں کے جو ایلیا اور موسا ایشو کے پرتی اور یہ تین کیریکٹرز پترس یاکوب یونہ اوپر سے آواز آتی ہے اب کسی کی نہیں سننا ہے اب صرف اور صرف پتر کی سننا ہے ایشو کی سننا ہے جیزس کی سننا ہے اب میرا اشارہ کہاں تک جا رہا ہے سوچ کے دیکھ لو اس پلانٹ پہ ایسے کئی آئے اور کئی گئے کئی راجہ پیدا ہوئے کئی راجہ مر گئے کئی نبی آئے کئی نبی مر گئے کئی خدا آئے اور کئی خدا چلے گئے کئی ایشور آئے اور کئی ایشور چلے گئے پتھر لکڑی نہ جانے کیا کیا لیکن اس پتر کے بارے میں جس کا نام ہے یشو اوپر سے آواز آتی ہے جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے جس کو ہم کہتے آلمائیٹی گوڈ اس نے کہا یہ میرا پتر ہے کون یشو اب اس کی سنو اس کی سنو موسا وہاں کھڑا ہے اہلیا وہاں کھڑا ہے اس کی باتیں سننے کو نہیں کہا لیکن کہا پتر کی سنو تو جس کے چلتے میں نے رکھ دیا آج کا ٹاپک پتر کی باتیں تو جب یہاں لکھا ہے پتر کی سنو تو پتر نے کچھ سنایا اس بیٹے نے سنایا کیا کیا سنایا اور اگر اس باتوں کو لے کر آپ نہیں چل رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں آپ کی منسٹری نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو آپ کتنے بھی مہاتما یا مہان ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جس دن خدا جس کو ہم آلمائیٹی گوڈ کہتے ہیں وہ پرمیشور سر و شکتیمان پوچھے گا کس بات کو لے کر زندگی جیے کس بات کو لے کر منسٹری کری کس بات کو لے کر تم نے اپنا جیون ویتیت کیا اور مرنے کے بعد ابھی میرے سامنے سفید سیہانسن کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں white judgment throne تو وہ پوچھے گا کون تھا تمہارا گرو واؤ کس کو follow کیا تھا کس کی باتوں پر تم نے اپنا جیون ویتیت کیا تھا پیدا ہونے کے لے کر اس hospital کے بیٹ سے لے کر اور مرنے تک اس coffin box کے لکڑی کا یا جو بھی آپ کہلو وہاں تک تم نے کس کی باتیں سن کر اپنا جیون ویتیت کیا وہ پوچھے گا اور اگر اس جیون ویتیت میں اس اپنے جیون کے اور سیوکائی میں اور جتنے pastors bishop apostle prophet evangelists آپ جو بھی سن رہے آپ کو بھی کہہ دوں اگر آپ کی ministry اس پتر کی باتوں کے بیس پہ نہیں ہے وہ ضرور پوچھے گا پھر سیوہ کری کس کی آگے گئے کیسے کیسے جیون ویتیت کیا میں نے تو کھل کر کہہ دیا تھا کہ پتر کی سنو تو پتر کی کیوں نہیں سنا واؤ کیسا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے pastor daniel آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف پتر کی سننا ہے کسی اور کی نہیں سننا ہے جی نہیں سننا ہے صرف پتر کی سننا ہے کیسے ابرانیو اس کو سپورٹ کرے گا the book of hebrew ابرانیو کی کتاب chapter 1 verse 1 and 2 ابرانیو ایک کا ایک اور دو دیکھو کیا لکھا ہے لکھا ہے پھورویگ میں پرمیشور میں ابھی جس نے آواز دینا بادلوں میں سے یہ وہی پرمیشور ہے پھورویگ مطلب بیتے ہوئے دنوں میں یشو کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ چار ہزار سال کا جو یگ تھا تب سے لے کر جاندہ بیپٹس تک میں اور جس دن یشو پیدا ہوتا ہے اور لکھا 9 کے 35 میں وہ بادلوں کے بیچ میں جب وہ آواز آتی ہے تب تک یہ پرمیشور کہتا ہے کہ پھورویگ میں پرمیشور نے باپ داداؤں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھاتی بھاتی سے بھوش وقتاؤں کے دوارہ باتیں کی باتیں کی دیکھئے باتیں کی لیکن ان دنوں کے انت میں ہم سے پتر کے دوارہ باتیں کی اب آپ سمجھ گئے تو پرمیشور کہتا ہے مجھے پیچھے جانے دیجئے تھوڑا سا پرمیشور کہتا ہے موسیٰ تھانک یو آپ نے اپنا وقت بتایا ایلیا جی بہت بہت دھنیواد آپ نے میری باتیں سن کر اپنے اپنے جیون کال میں سے وکائے کری لیکن اب سسٹم چینج ہو گیا ہے اب میری جو منسٹری ہے وہ چینج ہو گئی ہے اب میرا طریقہ چینج ہو گیا ہے اب میں واپس منہ نہیں گراؤں گا میں واپس خطنا کا نیم نہیں بناوں گا اب کوئی ابراہم کی طرح تھائیس کے نیچے آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہاتھ نہیں رکھے گا اب کسی پرکار کا بلیدان نہیں ہوگا اب کسی پرکار کی سیکریفائز نہیں ہوگی اب کوئی بچھڑا اب کوئی گائے اب کوئی کیا کہتے بکری اب کوئی مہمنا اب کوئی چڑیا کبوتر نہیں کٹے گا اور ان کا لہو نہیں بہے گا اب کسی پرکار کا کوئی ڈھونڈھونڈ کن مندیر نہیں جائے گا اب یروشلیم کا پانی نہیں پیے گا وہاں کا تیل سر پہ نہیں لگائے گا اب میں نے پتر کو بھیج دیا ہے یہ ہونا اے کے کہتا ہے آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وہی وچن لکھا ہے پرمیشور تھا اور چودہ وچن کہتا ہے دہداری ہوا اور یونانی بھاشا میں کہتا ہے ٹبرنیکل یونانی بھاشا گریگ ٹرانسلیشن آیا ہے دیرا کیا ہی ڈویلز اس کا ٹرانسلیشن ہے ٹبرنیکل تو ٹبرنیکل کا مطلب ہے کہ یشو مسیح چلتا فرتا جیویت پرمیشور کا وہ مندر تھا جس کو چھے لاکھ لوگوں نے جنگل میں چالیس سال لے کر چلا اور سلیمان راجہ اپنے جیون کال میں لے کر چلا اب یہی مندر آپ کی اور میرے اندر ہے اس لئے تو لکھا ہے پہلا قرآنتیو تین کا سولہ میں کہ ہمارا اور آپ کا شریر اس کا مندر بن چکا ہے اور دوسرا کرنٹیو چھے کا اگر آپ آگے پڑھتے 12-13-16 تک میں تو کہتا کہ وہی پرمیشور جو باہر گھومتا تھا چلتا پھرتا تھا اب ہمارے اندر چلتا پھرتا کیسا لگ رہا ہے واؤ